اسلام علیکم ناظرین کشمیر پریس سروس آن لائن پروگرام لے کر میں ہوں آپ کا میزبان میر رئیس صداقت چھپ نہیں سکتی ہے بناوت کے اصولوں سے حق کہنے پر قدگن اور دمکیا کسی علمیہ سے کم نہیں سکینڈلوں کا پردہ فاش کرنا میڈیا کی زمداری ہے نہ کہ کوئی جرم یا گناہ تحقیقات ہو جائے تو حقیقت سامنے آئے گی اس پر اگر طاقت اور بندوق کو برائے کار لائے جائے تو انصاف کی تلاش کہاں کرے ایک تو چوری اور سے سینہ زوری چیپ میڈیکل آفیس بارہ ملا میں گبلہ خبر شائع کرنے پر نامہ نگار مجید شری کو سامنا کرنے کے بجائے بندوق دکھا کر دمکانی کی ناپا کوشش اس حوالے سے ہمیں مزید آگاہ کریں گے کشمیر پریس سرویس کے بیرو چیف گلزار گنائی اب بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ جرنلسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ سکینڈلز کا جو تشتہ آزبام کرنا ان کو منظر عام پر لانا یا جو سرکار اور لوگ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کام کرنا اور بالکل صحیح تصویر جو ہے وہ سامنے لانا صحافی کا کام ہوتا ہے بعد میں سرکار کا کام ہوتا ہے وہ جو سکینڈلز یا دوسرے جو کام ہوتے ہیں ان کا جو فیصلہ ہے ان کو صحیح سمت میں لانے کے لیے جو ہے وہ تو سرکار کا کام ہوتا ہے ایک صحافی جب میدان میں کام کرتا ہے بڑی مشکلوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے جو سٹوریز ہیں ان پہ کام کرنا بالکل نہ ہے تھی دشوار ہوتا ہے لیکن ان دشوار اور مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے ایک صحافی جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر لاتے ہیں لیکن ستم ذریفی یہاں پہ یہ ہے اگرچہ یہاں پہ اس طرح کے گپلے ہوتے ہیں اور پھر ان کا پردہ بھی پھاش کیا جاتا ہے صحافیوں کے ذریعے سے لیکن بعد میں ان پہ جو ہے ایکشن نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگوں کا جو مطالبہ بڑھ رہا ہے کہ اس طرح کے جو سکینڈلز ہیں اس طرح کی جو یہاں پہ داندلیا ہوتی ہیں ان پہ زبردست ایکشن ہونی چاہیے ملوث جو افسران ہے اہلکار ہے ان کے اخلاق کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے وہ یہاں ستم صریفی یہ ہے کہ اگرچہ کشمیر پریس سرویس کے نامہ نگار جو ہے مجید شیری ایک کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ریلیٹڈ جو یہاں پہ فنڈس آتے ہیں اور جو چیپ میڈیکل آفیس بارہ ملہ ہے وہاں سے ان فنڈس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے اور اس میں گپلا ہوتا ہے اور جمو سے ڈیلر لائے جاتے ہیں بغیر ٹنڈر کے تو اگرچہ اس حوالے سے اب سٹوری نامہ نگار نے ڈالی تو بعد میں ایک تو اسی آفیس سے اس کو چٹھی ملتی ہے دمکی کی چٹھی اور بعد میں کچھ لوگوں کو بیجا جاتا ہے ہوتھیار لے کے اور پھر دمکی بیجی جاتی ہے نامہ نگار کو تو یہ بلکل ایک سوالیہ نشان ہے اور اس حوالے سے اگرچہ بارہ ملہ ورکنگ جنرلشیہ اسوسییشن یا پٹن ورکنگ جنرلشیہ اسوسییشن نے اس حوالے سے مذہمت کی ہے اور ایس اس پی سے اپیل کی ہے کہ اس حوالے سے جلد اقدامات اٹھائے جائے لیکن یہاں پہ لوگوں کا جو بار بار مطالبہ ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ مرکزی سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان رکومات کا جو یہاں پہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بیجی گئی ہے اس کا حساب لیا جائے یہاں افسران سے اور یہ پتہ لگایا جائے کیا واقعی طور پر صحیح طریقے سے یہ جو رکومات ہے یہ استعمال کی گئی ہے یا نہیں